اشہدو ان امیر المؤمنین علیہ حجت اللہ علیہ السلام حی علا الصلاة حی علا الفلاح حی علا خیر الامل قد قامت السلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واحدہ لا شیخ یا محسن اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستغیم اہدنا السراط المستقیم السراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم و لالداد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا اعطیناکا الکوفر و سلل ربکا و انحر استغفر اللہ ربی و توب اللہ اکبر سبحان ربی اعلا و بحمد اللہ اکبر بحول اللہ و قوته اقوم و اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستغیم اہدنا السراط المستقیم السراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب علیهم و لالداد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلید و لم يولد و لم يکل لہو کفوا احد كذلک اللہ ربنا اللہ اللہ صلی اللہ محمد والمحمد ربنا ظلمنا فسنا و این لم تخفلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ صلی اللہ محمد والمحمد اللہ خور سبحان ربی العظیم و بحمد سمی اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و توب اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد اللہ اکبر الحمد اللہ اشہدو اللہ الہ اللہ و احدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ اللہ مصنل على محمد والمحمد و عجل فرج بحول اللہ و قوة اکبر و اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد سمی اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب ایلی اللہ سبحان ربی العظیم و بحمد اللہ اکبر بحول اللہ و قوة اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد ربی صلی اللہ محمد و بحمد سمی اللہ و من حمد اللہ و بحمد سبحان ربی العظیم و بحمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و بحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد ربی صلی اللہ محمد و بحمد یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزق و برزق ایالی مفضلین فنگذ الفل العظیم اللہ صلی اللہ محمد و بحمد اللہ اکبر الحمد للہ اشهد اللہ الہ اللہ و احده لا شریک لہ اشهد ان محمد عبد و رسول اللہ صلی اللہ محمد و آلم محمد و عجه الحرج السلام عليک اے Am ocean والنبی و رحمت اللہ و بارکاتو السلام علينا و على vات اللہ الصالح السلام عليک و رحمت اللہ و بارکاتو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلم اللہ محمد اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم انہو ليسنی علم بموض رزقی وانما اطلبه بخطرات تخطر على غلبی فأجوله في طلب البلدان فأنا فی ما انا طالبن کل حیران لا ادری افی سحلن هو ام فی جبل ام فی ارزن ام فی سما ام فی برن ام فی بح وعلا ید ای من و من قبل من ود قلم وقد قلم تو انه علم و اندک و اسبابهو بیدک و انتن لذی تخسیمهو به نطفک و تسببهو به رحمتک اللهم فسل على محمد و عالم و اجل یا رب رزق کلی واسه آه و مطلبهو سحلا و مأخزهو قریبا و لا تغننی به طلب مالم تقدر لی فیه رزقا و انکا غنیون انعذابی و انا فقیرون الى رحمتک حسل على محمد و عالم و جد على عبد که بفضلک انکا ازو فضل العظيم برحمتک یا ارخمن راحمین امین رب العالمین اللهم صلی اللهم عظيم دعای کمند بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و عالم حمد و عجل فرجهم اللهم اینی اسالو که برحمت کلتی و سعاد کنشای و به قوت کلتی قهر تبها کنشای و خزالها کنشای و زنلاها کنشای و به جبروت کلتی قلب تبها کنشای و به قوت کنشای و به عزت کلتی لا یقوم و لها شای و به عظمت کلتی ملعت کنشای و به عزت کنشای و به عشمت کنشای و به عشمت کنشای و به عزت کنشای و به نور و چکل نزی ازا علو کلو شای یا نور و یا قدوس یا اولا اولین و یا آخرا آخرین اللهم اخفل یا ظنوب اللتی تحت کل اسم اللهم اخفل یا ظنوب اللتی تنزلن نقام اللهم اخفل یا ظنوب اللتی تقیرن نعم اللهم اخفل یا ظنوب اللتی تحبس و دعا اللهم اخفل یا ظنوب اللتی تنزلن بلا اللهم اقفلی کل زنبن از نبتو و کل کل خطیعتن اقتعتوها اللهم انی اتغربو علیکا بذکرک و از تشوبک الى نفسک و از الکا بجودکا انتو دنینی من قربک و انتو زعنی شکرک و انتو الحمنی ذکرک اللهم انی اسألو که سؤال خوازم متزللن خواشه انتو سامحنی و ترحمنی و تجعلنی به قسم که رازیم قانعا و پی جمیع الاحوال متوازعا اللهم و اسألو که سؤال من اشتدد فاقتو و انزلبکا انده شدائد حاجتا و از اما فی ما انده که رقبتو اللهم از اما سلطانو که و علا مکانو و خفیه مکروک و زهر امروک و قلب قهروک و جرت قدرتو که ولا يمکن الفرار من حکومتک اللهم لا اجدو لزنوبی قافرا و لا لقبائه ساترا و لا لشیع من من عملی القبیه بالحسن مبدلن غیرک لا اله الا ان سبحانک و به حمدک ظلم تو نفسی و تجرع تو به جهلی و سکن تو الى قدیم ذکر کلی و من که علای اللهم مولای کم من قبیه سترتا و کم من فاد من البلاء اغلتا و کم من نسار و غیتا و کم من مکروه دفعتا و کم من سنائن جمیل نست و احلا لهو نشرتا اللهم از اما بلائی و افرت بی سوء حالی و قصورت بی اعمالی و قعدت بی اغلالی و هبسنی ان نفعی بعد و عملی و خدعت ند دنیا به قرورها و نفسی به جنایتها و متالی یا سیدی و اسالو که به عزت که الله یه جبه ان که دعائی سوء و عملی و فعالی و لا تفزحنی به خفیمت تلعت علیه من سری و لا تواجلی بالعقوبت علا ما عملتو فی خلواتی من سوء فعلی و اصاعتی و دوام تفریتی و جحالتی و کسرت شهواتی و قفلتی و کن اللهم به عزت کلی فی کل الاحوال رعوفا و علیه فی جمیع الامور اتوفا الهی و ربی منی از تو به ماجرا علیه من زالکه بعض حدودک و خالف تو بعض اوامرک فنکل حمدو علیه فی جمیع زالک و لا حج تلیفی ماجرای علیه فی قضاوت و الزمنی حکمک و بلاؤت و قد اتیتو که یا الهی بعد تخصیری و اصرافی علا نفسی معتذرن نادما منکسرم مستقیلا مستغفرم منیبا مقرم مزعنا معترفن لا عجد و مفرم من مکان منیبا و لا مفزعن اتوجه و علیه فی امری غیر قبول که عذری و ادخال که ایایا فی سعت رحمتک اللهم فقبل عذری ورهم شدت زرری فکنی من شد و ساقی یا رب برحم زعف بدنی و رقت جلدی و دقت ازمی یا من بده خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تقضیتی حب نیل ابتداء کرمک و صالف برکبی یا الهی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من توا علیه قلبی من معرفتک و له جبهی لسانی من ذکرک و اعتقدهو زمیری من حبک و بعد صدق اعترافی و دعایی خوزه و ربوبیتک حیهات حیهات انت اکرم اومن انتو زیع من ربیت اعتبه اعتبه ده من ادنیت اعتبه شرده من آویت اعتبه سلمه اله البلاء من کفیت و رحمت و لیت شعری یا سیدی و الهی و مولا اعتسلتو نار علا وجوهن خرد لعظمت که ساجده و علا الستون نتقد به توحید که صادقه و به شکر که مادهه و علا قلوب نعترفت به الهیت که محققه و علا زمائره ود من العلم بک حتی سارت خاشه و علا جوارت صد انا اوتانه تعبده که تائعه و عشارت به استغفاره که مزعنه ما ها که زن نبک و لا اخبرنا به فضلک انک یا کریم و یا رب و انت تعلم و زعفی انقلیل من بلاء دنیا و اقوباته ها و ما یجری فی ها من المکاره علا احله ها علا انا ذالکه بلاء و مکرو قلیل و مکسو یسیر بغاء قسیر مدتو و کیف احتمالی للبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فی ها و هوا بلاء تطول و مدتو و یدوم و مقامو و لا يخفف عن اهله لأنه لا يكون الا انغذبك و انتقامك و سختك و هوا زامالا تقوم و لو سماوات و الارض یا سیدی و کیفلی و انا عبدک الزعیف و الزلیل و الحقیر المسکین و المستکین یا الهی و ربی و سیدی و مولا لأی الامور علیکه اشکو و لما منها ازدجو و ابکیل علیم الازا و شدته ایم لطول البلا و مدته و لئن سیرتلی للعقوبات ما اعدائک و جمعت بینی و بین احل بلائک و فرقت بینی و بین اهبائک و اولیائک و هبنی یا الهی و سیدی و مولا و ربی سبرتو علا عذابک و کیف اسبرو علا فراغک و هم نیست برتو علا هر ناره و کیف اسبرو انن نظر علا کرامتک ام کیف اسکنو فرناره و رجائی افوکه به عزتک یا سیدی یا و مولا اخسمو صادقا لئن ترکتنی ناتقا لأزدجن علیکه بین اهلها زجیج العاملین و لا اسرخن علیکه سراخ المستسرخین و لا بکین علیکه بکاع الفاغدین و لا انادین که عین کنت یا ولی المؤمنین یا قایت آمال العارفین یا قیاس المستقیسین یا قیاس المستقیسین یا قیاس المستقیسین یا قیاس المستقیسین یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین افتراک سبحانک یا الهی و به همده تسمع فی ها سوت عبد مسلم سجنفی ها به مخالفته و زاغ تعمه عذابه ها به معصیته و هو بسه بین اطباقه ها به جرمه و جریرته و هو یا زجو علیکه زجیج مؤمل لرحمته و یو نادی که بلسان احل توحیده و یا توسلا علیکه به ربوبیتک یا مولایا و کیف یبقا فی الازاب و هو یرجو ما سلف من هلمک ام کیف تو تغلمو النار و هو یعلمو فزلك و رحمتك ام کیف یحرقو لهیبوها و انت تسمعو سوتا و ترامکانا ام کیف یشتملو علیه زفیرها و انت تعلمو زعفه ام کیف یتقلغلو بین اطباقه ها و انت تعلمو صدقه ام کیف تججرو زبانیتو ها و هو یو نادی که یا رب ام کیف یرجو ام کیف یرجو فزلك فی اطقی منها و تترکو فیها حیهاد مازالک زنو بک و المعروف من فزلك و لا مشبه لما آملت به الموحدین من برک و اسحان کف و بال یقین اقتعو لولا ما حکم تو بهی من تعذیب جاهدیک و قضای تو بهی من اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلاما و ما کان لعهدن فیها مغرن و لا مقاما لیکنکا تقدست اسماؤا اقسمتا ان تملعها من الكافرین من الجنت و الناس اجمعین و انتو خلده فی المعاندین و انتا جل سناؤکا قلتا مبتدعا و تتولتا بالانعام متکرما افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستبون الهی و سیدی و اسالو که بالقدرت النتی قدرتها و بالغضیت النتی هتمتها و حکمتها و قلبت من علیه اجریتها انت هبلی فی حاض اللیلت و فی حاض الساعت کل جرم اجرم تو و کل زنب از نب تو و کل قبیه ارسر تو و کل جهل عمل تو کتم تو او اعلن تو اخفی تو او ازهر تو و کل سیعت امرت به اثبات الكرام الكاتبین الذین و کلتهم به حفظ ما یکون منی و جهلتهم شهودا علیه ما اجبارهی و کنت انتر رقیبا علیه من ورائم و شاهده لما خفی انهم و به رحمت که اخفیتا و به فضل که سترتا و ان تو وفره هزی من کل خیره انزلتا او احسان فضلتا او برن نشرتا او رزقم بسدتا او زنبن تخفرهو او خطا ام تسترو یا ربه یا ربه یا ربه یا الهی و سیدی و مولا و مالکن رقی یا من بیدهی ناسیتی یا علیمم به ذری و مسکنتی یا خبیرم به فقری و فاقتی یا ربه یا ربه یا ربه اسالو که به حق که و قدسک و اعظم صفات که و اسمائک ان تجعله اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره و به خطمت که معصوله و اعمالی انده که مقبوله حتی تکونو اعمالی و اورادی کلها وردم واحدا و حالی فی خطمت که سرمدا یا سیدی یا من علیه معولی یا من علیه شکوت و احوالی یا ربه یا ربه یا ربه قوه علا خطمت که جوارهی و اشتد علا العظیمت جوانهی و حبلی الجده فی خشیتک و دوامه فی الاتصال به خطمتک حتی اسره علی که فی میادین السابقین و اسره علی که فی البارزین و اشتاقه علا غرب که فی المشتاقین و ادنو من که دنو المخلسین و اخافه که مخافت الموقنین و اجتمعه فی جوار که مال مؤمنین اللهم و من ارادنی به سوع و عرد و من کادنی فکت و جعلی من احسن عبید که نسیبن اندک و اقربه منزلتم منک و اخصم ذلفتن لدیک و اینه لا یو نال و ظال که الا به فضلک و جدلی به جودک و اعتف علیه به مجدک و فزنی به رحمتک و جعل لسانی به ذکرک لحجا و قلبی به حبک متیما و منه علیه به حسن اجابتک و اقلی اسرتی و اقفر زلتی و اینه که قذیت الا عباد که به عبادتک و امرتهم به دعائی که و زمن تا لهم الاجابه و علیه که یا رب نسب تو وحی وچی و علیه که یا رب مدد تو یدی و به عزت کست تجبلی دعائی و بلغنی منای و لا تقت او من فضلک رجائی و اکفنی شر الجنه و الانس من اعدائی یا سریع رضا یا سریع رضا یا سریع رضا اقفر لمن لا یملکو الا الدعا ف اینکه فعال لما تشا یا من اسم او دوا یا من اسم او دوا یا من اسم او دوا و ذکر او شفا و طاعت او قناه ارهم من رأس مال الرجا و سلاه البکا یا سابقن ام یا دافن قم یا نور المست و هشین ف الظلم یا آلما لا یعلم سل على محمد و آل محمد و افعل بی ما انت اهله و سل الله على رسوله و الأئمة الميامی من آله و سلما تسليما كثيرا كثيرا اللهم سل على محمد و آل محمد اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ فَاطِمَةَ الزَّحْرَى وَأَبِيهَ وَبَعْلِهَا وَبَنِي پروردگار شب جمعہ ہے ہماری اس عبادت کو اس دعا کو اپنی برگاہ قبول و منصور فرماؤ پروردگار ہم گناہگار ہیں شب جمعہ کے صدقے ہمارے جتنے گناہ ہیں پروردگار ان تمام گناہوں کی مخفرت فرماؤ پروردگار گزشتہ گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ ایندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرماؤ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان تمام مومنین مومنات کی پریشانیاں دور فرماؤ جو مشکلات میں ہیں پروردگار ان کی تمام مشکلات دور فرماؤ پروردگار مومنین مومنات کے کاروبار میں اضافہ فرماؤ پروردگار جو برزگار ہیں مومنین ہیں مومنات پروردگار حلال رزگار عطا فرما پروردگار ہمارے مرہومین کے گناہ بخش دے ان کی حسنات میں ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما پروردگار ہمارے مرہومین کی قبروں کو ایم علیہ السلام کے نور سے منور فرما امین رب العالمین سورة الفاتحہ اپنے مرہومین کے روح ایسال سواب اور جتنے مرہومین کے نام لکھیں ایک سورة فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدللہ حلال لکھے پروردگار تفیل سید سجاد کے بیمارے کربلا کے صدقے ایک چھوٹا مومن بچہ بیمار ہے پروردگار شہزاد علی ازقر کے صدقے جو بھی بیماری ہے جو بھی مرض ہے یہ بیماری اور مرض دور فرما پروردگار انہیں صحت قلی عنایت فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 جارتی وارثہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکی وارثہ آدم صفوت اللہ اسلام علیکی وارثہ نوح نبی اللہ اسلام علیکی وارثہ ابراہیم خليل اللہ اسلام علیکی وارثہ موسیقی اسلام علیکی وارثہ ایسا روح اللہ اسلام علیکی وارثہ محمد حبیب اللہ اسلام علیکی وارثہ امیر المؤمنین ولي اللہ اسلام علیکی ابن محمد المصطفى اسلام علیکی ابن علی المرتضى اسلام علیکی ابن فاطمہ الزہرہ اسلام علیکی ابن خدیجہ الكبرہ السلام علیکی وآثار اللہ وابن صارہ والبطر الموتوث اشہد انکا قد اقمت السلا وآتت الزکاہ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطعت اللہ رسولہ حتى تاکا اليقین ولعن اللہ امتا قتلتکا ولعن اللہ امتا ظلمتکا ولعن اللہ امتا سمعت بذالکا فرضیت به یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد انکا کنت نورا في الاسلاب الشومخا والارحام المطخرا لم تنجسك الجاهلیت بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثیابها واشہد انکا من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشہد انکا الامام البر التقي الربی الذکی الهاد المهدی واشہد ان الایمتا من ولدکا کلمة التقوى وعلام الهدى والعروت الوثقى والحجة على اہل الدنيا واشہد اللہ وملائکته وانبیاءه ورسلو انی بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرع دین وخواتیم عملي وقلمی لقلبكم سلم وامری لامركم متبع سلوات اللہ علیکم وعلى الارواحكم وعلى اجسادكم وعلى اجسامكم وعلى شاہدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زیارت علی اکبر السلام السلام علیکی ابن رسول اللہ السلام علیکی ابن نبی اللہ السلام علیکی ابن امیر المؤمنین السلام علیکی ابن حسین الشہید السلام علیکی ایہا الشہید السلام علیکی ایہا المظلوم وابن المظلوم لان اللہ امتاں قتلتکا ولان اللہ امتاں ظلمتکا ولان اللہ امتاں سمیت بذالکا فرزیت به زیارت شہد آئی کربلہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباء السلام علیکم یا اسفیاء اللہ وابداء السلام علیکم یا انسار دین اللہ السلام علیکم یا انسار رسول اللہ السلام علیکم یا انسار امیر المؤمنین السلام علیکم یا انسار فاطمہ سیدہ النساء العالمین السلام علیکم یا انسار ابي محمد الحسن بن علی ولي ناسه السلام علیکم یا انسار ابي عبداللہ بی ابي انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم وفوزتن فوزا عظیما فیالیتنی کنت معکم فأفوز معکم زیارت حضرت اباس علیہ السلام السلام علیکی یا ابا الفضل العباس بن امیر المؤمنین السلام علیکی یا ابن سید الوسیین السلام علیکی یا ابن اول قوم الاسلام واقدمهم ایمانا واقدمهم بدین اللہ واخواتهم على الاسلام اشهد لقد نصت لله ولرسوله وللاخیکا فنعم الاخو المواسی ولعن اللہ امتا قتلتك ولعن اللہ امتا ظلمتك ولعن اللہ امتا استخلت منك المهارم وانتقبت حرمة الاسلام ونعم الصابر المجاهد المحام الناصر والاخو الدافع عن اخی مجیب الى تعطی ربه الراغب فيما ذهد فيه غيره من السواب الجزیل والسنائی الجمیل والحقق الله بدرجات آبائک فی جنات النعیم السلام علیکی مولا وابن المولا السلام علیکی غریب الغرباء السلام علیکی سلطان بل حسن یا علی بن موسی رضا ورحمة الله وبرکات السلام علیکی صاحب الزمان السلام علیکی شریف القرآن السلام علیکی اکابة الیمان السلام علیکی امام والانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ سہل 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 اللہ 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 يا جدہ سہل اللہ سہل اللہ سہل اللہ سہل اللہ سہل اللہ 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 سہل اللہ سہلہ اللہ سہل اللہ اللہ سہلہ سہل اللہ سہل اللہ سہلہ 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 خود سہلہ 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 یوں سہلہ 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 اور یہ توقعات کہ جتنی غلط توقعات ہیں کبھی اپنے زمانے کے امام سے نہ رکھنا کہ وہ آئیں گے چونکہ تصور تو یہی ہے کہ پش امام بن کر آئیں گے تو وہ جب آئیں گے جیسے مولانا حنیف کو کر دیا ویسے اس کو بھی کر دیں گے عزیزو یہ نہ کرنا یہ نہ سوچنا تو کہنے کا مقصد خلاصہ یہ آپ سب سے دیکھیں عبادت کرتے ہیں اپنی آخرت سنوار رہے ہیں اپنی قبر سنوار رہے ہیں خدا گواہ یہ قبر کا سعودہ کر رہے ہیں یہاں جو آتے ہیں یہ قبر کیلئے سعودہ ہے اس تاریکی کو نور میں بدلنا ہے یہ کیوں اس کو اہمیت نہ دیں ہم آیا کیا یہ اہمیت دینے والی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو اہمیت دیں یعنی غیر مہم چیز ہے یہ نہیں بہت اہمیت ہے اس کی تو عزیزو کوشش کریں میری کمیٹی سے بھی یہ گزارش ہے اور آپ آج جتنے یہاں تشریف فرما ہیں مومنین مومنات سب کہ آئندہ جو مجلس ہوگی مجلس روٹین والی جو ہے کوئی آئے دوسرے خطیب آئے مولانا آئے عالم ذاکر جو بھی آئے میں اس کی ذمہ داری نہیں اور گارنٹی نہیں دے رہا میں اس روٹین والی مجلس کو یا جو یہاں پہ میری مجلس ہوگی جو ٹائم دیا جائے گا یہاں پر کوئی ہو یا نہ ہو یعنی اس میں یا تو یہ کہ پھر ایسا ہی ٹائم آپ تجویز کریں کہ بھئی مولانا ہم تو بارہ بجے سے پہلے نہیں آسکتے خدا گا میں کہوں گا ایک بجے رکھو میں ایک بجے پڑھوں مسئلہ نہیں ہے میرے لئے ایسا ٹائم کہ جو سب کے لئے بلکہ میں تو کہتا ہوں ٹائم کو چینج کرنے کے ضرورت نہیں ہے خود تھوڑے بہت چینج ہو جاؤ خود یہ جو دنیاوی اور مادی زندگی بنائی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرو نا کب تک دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ہم چلائیں گے کبھی اس کی خواہش کے مطابق میں تو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تو میں نے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر احسن اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹائم یہی رہے اور آپ کی عادت خراب ہو جائے کیا مطلب دیر سے آتے تھے جلدی آئے کوشش کریں تو اتنی تفصیلی مطلب ہے چونکہ میں نے خود مشاہدہ کیا یہ سارے دن اور راتیں اس لئے میں نے اور آج مجھے موقع بھی ملا بات کرنے کا ورنہ میں تو یہ کرنے والا تھا یہ باتیں کہ کم از کم جو ٹائم دیا جائے اس کی اوپر مجلس بھی شروع فاتحہ خانی ہو جو بھی ہو کوئی ہو یا نہ ہو اور یہ جو جمعیرات والی مجلس ہوگی اس میں آپ لوگ جو سن رہے ہیں جو یہاں ہیں سب کہ ٹھیک میری کمیٹی والوں سے بھی گزارش ہے کہ ٹھیک ٹائم پر نماز ہم تو مطلب یہ ہے کہ بلکل ٹھیک ساڑھے ساتھ بجے پر آ جاتے ہیں نماز شروع ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جو ٹائم یہ آناؤنس کریں گے آئندہ اس پہ نیٹ پر یا جو ٹیلی فون والا ہوتا ہے میسج اس پر جو ٹائم دیا جائے گا اسی ٹائم کے مطابق یہاں مجلس شروع ہوگی نماز شروع ہوگی خواہ ایک بندہ ہو یا ایک تینہ ہو میں یہاں سے پڑھوں گا میں اپنی ڈیوٹی ادا کروں گا باقی آپ کی مرضی کہ آپ جس وقت آنا چاہیں آ جائیں لیکن اچھی بات یہ ہے اور ایک اچھی منظم قوم کی نشانی یہ ہے کہ اس کے کام اور اس کے امور منظم ہو تو اس میں سب کا فیدہ ہے بس زیادہ اور وضاحت نہیں کرنا چاہتا مولا کا یہی کال اور یہی وسیعت کہ تقوی الہی اختیار کرو لیکن نظم و ضب کے ساتھ کہ آپ کے کام آپ کے امور منظم ہو تو یہ تھی نظم و ضب کے حوالے سے اور آخری جو بات وہ یہ کہ جو ہم نے سیٹرڈے کا سینئر سیٹیزن جو ہیں ہمارے بلکہ ہم نے کہا تھا کہ دس پندرہ سال والے بھی جو بچے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں وہ جو سلسلہ محرم کی وجہ سے یا ہمارے کچھ شیڈول کی وجہ سے یعنی روک گیا تھا تو وہ ہم دوبارہ وہی جو سیٹرڈے کو جو بچوں کے والدین یہاں آتے ہیں تو یعنی اچھا شروع تھا مسلسل رہا ہمارے لیکن محرم کی وجہ سے دسٹرب ہو گیا تو وہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو پھر سے ساڑھے گیارہ وجہ ہم شروع کریں گے جو ترتیب ہے وہ اسی کے ساتھ ہم شروع کریں گے آپ میں سے بچوں کو اگر کوئی بھیجنا چاہیں یا آنا چاہیں تو سب آ سکتے ہیں اور آخری ایک بات وہ یہ دیکھیں کہ میں یہاں جو آیا ہوا ہوں مجھے کم از کم ہینڈی کیپ نہ بنائیں لیکن جو کچھ میں نے دین پڑھا ہے اور آپ لوگوں تک آپ کے بچوں تک میں منتقل کر سکتا ہوں آپ خود بجائے اس کے کہ میں بیان کروں کچھ خود آپ کے اندر اتنی تڑپ ہونی چاہیے معرفت کی علم کی تڑپ ہونی چاہیے کہ آپ خود آئیں مولانا ہمارے لئے یہ کام شروع کریں ہم ہفتے میں ایک دو گھنٹے دین کیلئے دینا چاہتے ہیں اور آپ یہاں پر ہیں دیکھیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہاں پہ میں آیا ہوا ہوں جو مجھے آتا ہے آپ تفسیر چاہے تاریخ چاہے فکر چاہے شریعت چاہے جو بھی چاہے جو بھی آپ کے پاس حتیہ عربیک لینگویج کا بھی میں نے کسی کہا تھا کہ عربیک لینگویج آپ سیکھنا چاہے تو میں بھی اس کیلئے تیار ہوں لیکن ایک جامع شکل میں نے یہ کہ انفرادی ایک ایک دو دو اس طرح سے نہیں ایک مکمل کلاس کی صورت میں مومنین بھی مومنات بھی جو بھی اس میں آنا چاہیں تو آپ کے اندر خود ایک تڑپ ہونی چاہے انہیں میں پھر بار بار یہ ہر وقت یہ تذکرہ نہیں کر سکتا یہاں آیا ہوا ہوں جو کچھ میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں اور آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں آگے بڑھئے جو بھی ہے آپ کا جو بھی آپ کی خواہش ہیں آپ کہہ دیں ہم اس طرح سے انشاءاللہ حاضر ہیں یہ کبھی نہ کہنا نہ یہاں نہ آخرت میں کہ آیا تھا زندگی گزار گیا ہمیں کچھ سکھایا نہیں یہ بات نہ یہاں کی میں اتمامِ حجت کر رہا جو بھی ہیں تو مجھے جو کچھ آتا ہے جو کچھ پڑھا ہوا ہے اور حتیٰ کہ فلسفہ بھی جو ایک بالکل نادر ہی چیز ہے ہمارے ہاں لیکن الحمدللہ ہمارے حوضے فلسفہ سے معمور ہیں پڑھایا جاتا ہے بہترین طریقے سے تو اس میں عرفان کا بھی ٹچ ہوتا ہے وہ بھی آپ پڑھنا چاہیں لیکن اس کیلئے بہت پھر ذرا لمبا کرنا پڑے گا آپ کو بالکل ایک مدرسے کا سٹوڈنٹ ہی بننا پڑے گا وہ مشکل ہو جاتا ہے تو بہرحال جو بھی آپ کرنا چاہیں دیکھیں اتنی بڑی ویلڈنگ آپ کے پاس ہے موجود ہے اس کو آپ یوٹیلائز اس کو مفید بنائیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے یعنی یہ آپ کے پاس محلت ہے فرصت ہے یہ کہ آپ اپنا دین سمجھیں اور بچوں کو دین سمجھائیں پڑھائیں ورنہ تو یہ بچے آپ سے چلے جائیں یہاں یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ یہاں بچے اپنے نہیں رہتے تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے بچوں کیلئے شرط یہ ہے کہ آپ بچوں کو لیں ورنہ اگر آپ ہی بزرگان میرے سامنے بیٹھے ہوں تو میرے خیال میں مجھے نہ انگلیش بولنے کی ضرورت ہے نہ سن سکرت بولنے کی اگر آپ جیسے مخاطب ہو میرے سامعین ہو میرے خیال میں آپ سب کو اردو مجھ سے زیادہ اچھی آتی تو کوئی میرے خیال میں میرا اپنا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ لوگ اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو ساپ لے آئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ کم از کم ابتدائی سٹیج میں پندرہ سے بیس منٹ میں میں ایک جو ان کی عملی پریکٹیکل لائف کی ضرورت ہوتی ہے ایسی احادیث اور ایسی ایمہ کی اقوال وہ یہاں سے ان کیلئے پندرہ بیس میں منٹ بیان کیا کروں گا اس کے بعد پھر جو آپ لوگوں کی دوائی ہوگی وہ آپ کو دیا کروں گا چونکہ دیکھو میں بتاؤں کہ ہم کسی زبان کے نہ حمایت نہیں ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں یہاں ماحول یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو اسی انگلیش میں یہ چیزیں فراہم نہیں کریں گے یہ چلی جائے گی آپ سے یہ اولاد دیکھو ایک حقیقت کا احساس کرنا چاہیے اور ادراک کرنا چاہیے ایک حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں آپ ہزار دفعہ کہے ہیں میں پاکستانی ہوں میں پکا انڈین ہوں میں پکا بنگالی ہوں یا میں پکا یہ اپنے جو خوج برادران ہیں یہ کہاں کیا ہوتے ہیں اکثر افریقہ کیا ہوتے ہیں ہم افریقی ہیں یہ باتیں غلط ہیں میں یعنی قرآن سے آپ کو کئی ایسی آیات دکھا سکتا ہوں قرآن آپ اس پہ تو کوئی اتراز نہیں کر سکتا نا کئی آیات ایسی ہیں جس میں کہا ہے یہی مسئلہ حل کیا ہے خدا نے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف ان کی زبان میں بھیجا بتاؤ وہ عربی میں بھی بھیج سکتا تھا لیکن بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہی ہوتی نا وہ بیچاری قوم کی زبان کو چور ہوتی انہوں علیہ السلام عربی بولتے رسول عربی کے بارے میں ہے کہ میں نے اس قرآن کو اور اس رسول کو عربی میں بھیجا تاکہ تم ہی سمجھ آئے عربوں میں آئے تھے نا تو کیا ہمارے رسول انگلیش نہیں بول سکتے تھے بتاؤ ہمارے آئیمہ بغیر پڑھے پڑھائیں انگلیش نہیں بول سکتے ہمارے بارویں سرکار کی یہ واضح نشانیوں میں سے ہیں کہ جب وہ آئیں گے جو جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں جواب دیں گے نہیں ایسا یہ ہی سب سے بڑی پہچان کسی امام بارگاہ میں مجھ سے پوچھا کہ مولانا ہم کیسے پہچانیں گے آج کل جو ہر طرف سے دعوے ہو رہے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں کیسے پہچانیں گے میں نے کہ سب سے بڑی پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ تم اپنی زبان میں بولو جواب دیا تو امام ہوگا لا جواب ہو گیا تو کوئی چور ہوگا کوئی ڈاکو ہوگا ہو سب سے بڑی نشانی ہے امام کی تو عزیزو زبان بڑی مہم شہ ہے یہ آپ کبھی نہ کہیں ہم اردو والے ہیں ہم پنجابی والے ہیں ہم سرائی کی والے ہیں ہم پتہ نہیں بھارت میں بھی کتنی زبانیں یہاں پر ان کو اپنے دوائی دینی ہے آپ نے ان کو دین پڑھانا ہے اسی لینگویج میں پڑھائیں کوئی عیب والی بات نہیں ہے آج تو تم زندہ ہو کہہ سکتے ہو میں کراچی گا ہوں ہم حیدر آباد لکھنو کے ہیں ہم لاہور کے ہیں آج تو آپ کہہ سکتے ہیں تیری یہ دو آنکھیں بند ہو جائیں تیری اولاد کبھی نہیں کہیں یہ میں نے کوئی دیکھا نہیں ایکسپیرینس نہیں لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ آنکھ کی مٹھی اور ابو ہوای ایسی ہے وہ کبھی نہیں کہ ہم لاہور سے ہم فولان سے کہیں ہم ادھر سی ہیں لیکن ہیں مسلمان ہیں مومن یہ چیزہ ہم ہے یہ دوسرا جملہ کہیں ہم ہیں یہاں کے لیکن پکے اور سچے کھر مومن ہیں ہم صاف سترہ طاہر اور پاک شیعہ ہیں یہ جملہ مقصود ہے ان کے مو سے یہ جملہ مقصود نہیں ہے کہ پاکستانی ہونے پر فخر کریں عربی ہونے پر فخر کریں انڈیا ہونے بھارتی ہونے پر یہ باتیں نہیں ہیں یہ تیرے ہوتے ہوئے کریں گے لیکن آپ چلے جائیں یا کم از کم یہ جو اولاد ہے یہ چلی جائے اس کے بعد آنے والی بات کبھی آپ تو کو نہ رکھیں تو عزیز اس لئے اس تاریخی سے نکل جائیں روشنی میں آئے ہیں اوجالے میں آئے ہیں کب تک اپنے آپ کو اندھیروں میں رکھو گے اور جھوٹیاں جھوٹی تسلیم دیتے رہو گے اپنے آپ کو تو انشاءاللہ ہم اسی وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کو لائیں گے جو سب سے بڑا عذر جھوٹا عذر میں کہتا ہوں جھوٹا عذر کہ بھئی یہاں یا سنٹروں میں کوئی انگلیش یا ان کی چیز ملتی نہیں فلانی ہوتی تو وہ کیوں آئے کیسے آئیں یہ باتیں غلط ہیں یہ بھی ہماری اپنی احساس سے کم طریقہ ایک نتیجہ ہے یہ نہیں ہے اگر آپ بچپن سے ہی اس کے ساتھ اردو میں باتیں کرتے تو وہ کبھی یہ باتیں نہ کرتے خود آپ وکیل بن جاتے کیا کریں انگلیش سمجھتے انگلیش بولتے آپ نے خود پہلے اپنی زبان چھوڑ دی یہ باتیں نہ کریں یہ ہی پر ایسے لوگ ہیں یہ ہی پر پیدائش ہی پیدائش یہ ہی کی بار وہ دو تین زبانیں بولتی دو تین زبان بات ہی نہیں ہے کہ وہ یہ زبان نہیں بول سکتی اس کو سمجھ نہیں آسکتا نہیں بول سکتا مگر وہ ہمارے اندر یہ یاد رکھ احساس کم تری ہے احساس کم تری تو عزیز ہو خلاص یہ کہ نظم و زبط اور آخرت کی طرف توجہ دنیا سے تھوڑی بہت فرصت اور رخصت لینے کی کوشش کرو اسی میں ہماری بہتری ہے درود بیجی محمد و آل محمد کوئی ایسی تلخبات اگر ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں لیکن یہ اپنا فریضت سمجھ تھا آپ سب مومینین کو بھی مومین دونوں کو چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ دین کے معاملے میں میں کسی کو اندھیرے میں نہ رکھ سکتا ہوں نہ آپ کی وجہ سے نہ اپنے دینی فریضی کے وجہ سے کبھی نہیں جو دین ہوگا جو شریعت کہتی ہے ہمارا اسلام ہمارا مذہب کہتا ہے میں تو وہی بولتا رہوں گا اور وہی میرا فریضہ ہے اس سے نہ آگے نہ پیچھے تو پھر بھی اگر کوئی بات کسی کے مزاج کے خلاف ہو یا نگوار گزری ہو میں معذر چاہتا ہوں پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بطفیل آل محمد کے ہمیں صحیح مومن اور پاک تاہر مومن بنائے پروردگار ہماری دلوں سے دنیا کی جو محبت ہے یہ نکال دے پروردگار ہمیں اپنے دین اپنے ایمان کی طرف توجہ کرنے کی توفیق انعیق فرمائے پروردگار جتنے مومنین مؤمنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشان دور فرما پروردگار جو مومنین مومنات مشکلات میں ان کے مشکلات حل فرما پروردگار جو ہمارے جوان مومنین ہیں مومن امتحانات دے رہے ہیں انہیں امتحانات میں کامیاب و کمران فرما پروردگار ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو جیسے آل محمد کا ماحول تھا ایسے ماحول بنانے کی توفیق انہیت فرما پروردگار یہ جتنے دو ماہ نو دن ذکر حسین ہوتا رہا اور مومنین مومنات مسائی جمیلہ آدا کرتے رہے ان تمام مومنین مومنات سے یہ مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما فروردگار ان دنوں میں یا خصوصا ان دنوں سے پہلے اس امام بارگاہ میں جتنی خدمات ہوئی ہیں نام مجھے اتنے آتے ہیں یاد ہیں یا نہیں ہیں لیکن جو بھی جس نے بھی خدمت کی ہے جس شکل میں بھی جس صورت میں پھر آیام آزام جن مومنین نے مومنات نے اس امام بارگاہ کی خدمت کی ہے صفائیہ کی ہیں یا اور نظر نیاز کی صورت میں یا پھر خصوصا کمیٹی والوں نے جو خدمات انجام دی ہیں فروردگار تمام مومنین مومنات سے یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ فروردگار ہمیں یہ خدمات مزید ادا کرنے کی توفیق انعیت فرماؤ اللہ محمد محمد سورة الفاتحہ اپنے مرہومین اور جتنے نام مومنین مومنات کے سامنے لکھے ہیں ان کی روح عیسی صاحب کیلئے سورة فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن محمد اللہ رب رحم اللہ اللہ مصطعی رسول مصطعی مصطع مصطع رسول اللہ 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 انشاءاللہ اگلے جو جو باز آپ سیٹرڈی کو ہے یا سنڈی کو آچھا آہا آچھا یہ سیٹرڈی کو رات کو ہوگی نا آپ کر لیں آپ اپنا اعلان کر لیں آپ نے بھی آپ نے بھی اپنا منصطع ہو دی خواتین و حضرات جشن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور جشن امام جعفر صادق علیہ السلام سیٹرڈی کو ہوگا اور جیسے کہ حسب دستور ساڑھے سات بجے نماز مغربین اور اس کے ساتھ ہی فوراً جو ہے وہ جشن جو ہے شروع ہو جائے گا آپ سب سے التماز ہے مغربین 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 موسیقا موسیقا